موسیقی ایک حیوان کے گوشت کی دوسرے حیوان کے گوشت کے بدلے میں متفاضلن زیادتی کے ساتھ بھئی ایک ہی حیوان کا گوشت ہو دونوں طرف تو اس صورت میں مساوات ضروری ہے بھئی اس لیے کہ جنس ایک ہے اور قدر بھی پائی جاری ہے دونوں وزنی ہیں تو اس صورت میں مساوات ضروری لیکن اگر ایک گوشت دوسرے حیوان کا ایک بکری کا ہے ایک گائے کا تو یہ الگ جنس بھئی فائدے نفع دونوں کے الگ الگ ہیں تو الگ شمار ہوں گے تو اس صورت میں زیادتی تو جائز ہے مالانا زیادتی کیا ہے ہاں ادھار آپ پڑھ چکے ہیں ادھار اس صورت میں جائز نہیں بھئی تو کہتے ہیں ایک ہیوان کے گوشت کی بہ دوسرے حیوان کے گوشت کے بدلے متفاضلن زیادتی کے ساتھ وَقَذَلَّ بَنُوا اور اسی طرح دودھ ہے بھئی ایک ہی حیوان کا ہو پھر تو زیادتی اور ادھار جائز نہیں لیکن اگر مختلف کا ہو تو پھر نقد زیادتی کے ساتھ بھی جائز بھئی کیونکہ نفع دونوں کے ال الگ الگ جنس شمار ہوں گے وَقَذَا خَلُّ الدَّقْلِ اور اسی طرح دقل کہتے ہیں ردی خجور بھئی ردی خجور بھئی یہ ویسے قید بڑھا ہے اس لیے کہ سرکہ جو ہے عموماً ردی خجور بھئی بنایا جاتا ہے خل کا معنی سرکہ بھئی اور اسی طرح ہے ردی خجور کا سرکہ بھئی بخل لعنبی کس کے بدلے میں انگور کے سرکے کے بدلے میں دونوں الگ قسمیں ہیں اس لیے بھئی زیادتی جائز ہے یہاں پر وَشَحْمُ الْبَطْنِ بِالْعَلْيَةِ اَوْ بِاللَّحْمِی اسی طرح پیٹ کی چربی بھئی جانور کے ایک پیٹ کی چربی ہے بِالْعَلْيَا الیہ بھئی وہ دیکھا ہے آپ نے دمبے کی بڑی سی دم ہوتی ہے چربی والی بھئی وہ بھئی اس کی چربی تو پیٹ کی چربی کی وہ دم کی چربی کے بدلے زیادتی کے ساتھ بھئی کیا ہے دونوں الگ الگ ہیں بھئی اور بِاللَّحْمِی یا پیٹ کی چربی کی گوشت کے بدلے بھئی یہ بھی الگ الگ چیزیں تو زیادتی جائز ہے بھئی اور اسی طرح روٹی ہے بلبری کس کے بدلے میں گندم کے بدلے میں بھئی یعنی یہاں بھی زیادتی کمی بیش جائز عوی الدقیقی یا روٹی کس کے بدلے میں آٹھے کے بدلے میں عوبت صویقی یا کس کے بدلے میں ستو کے بدلے میں اس لئے کہ روٹی عادتی ہے اور وہ گندم آٹھا وغیرہ یہ کیا ہیں کہلی چیزیں ہیں بھئی تو نہ جنس بھی ایک نہیں اور پکانے کی وجہ سے روٹی کی جنس ہی گویا بدل گئی اور قدر بھی نہیں ہے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَسِيَةً اگرچہ ان میں سے کوئی ایک ادھار ہی ہو وَبِهِ يُفْتَع اور اسی پر فتوہ ہے بھئی اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے بھئی جائز ہے روٹی کی گندم کے بدلے میں لِأَنَّ الْخُبْزَ سَارَ عَدَدِيًّا اس لئے کہ روٹی کیا بن گئی عددی بن گئی بھئی اس کو شمار کر کے بیچے جاتا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں کیا ہوں نقد ہوں بھئی وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ نَسِيَةً وَالْبُرُّ وَتَّقِيقُ نَقْدًا یَجُوزُ عِنْدَا بِي یوسف رحم اللہ اور اگر روٹی ادھار ہو اور گندم اور آٹا کیا ہوں نقد ہوں تو یہ بھی جائز ہے امام یوسف رحم اللہ کے نظر بھی ہی افتا بھئی وَالْلَا بَعُ الْجَيِّدِ بِرْرَدِي مِنَ الْرِبَوِيِّ اور صحیح نہیں ہے بَعُ الْجَيِّدِ بِرْرَدِي عُمْدَا کی بَعُ الْجَيِّدِ بِرْرَدِي رَدِّي کے بدلے میں مِنَ الْرِبَوِيِّ اموالِ رِبَوِيَا میں سے بِرْتَمْ رِبَوِي اللہ متصاویان آگے آرہا ہے مولا مگر برابری کے ساتھ ایک طرف عُمدہ قسم کی گندم ہے دوسری طرف ردی قسم کی گندم ہے تو یہ زیادتی کے ساتھ بینی جائز صرف کس صورت میں جائز ہے ایک طرف آلہ گندم آپ کہتے ہیں میری گندم آلہ تمہاری گندم ردی ہے اس لیے میں ایک مند دوں گا اور تم کتنی دوں گے دو من نہیں بھئی وہ حدیث گزر چکی ہے جید اوہا وردی اوہا سوا اندہ اور ردی کیا ہیں برابر ہیں ان میں تو لہٰذا اب برابری ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں لَا بَعُلْ جَيِّدِ بِرْرَدِ جائز نہیں ہے امدہ کی بے ردی کے بدلے میں مِنَ الْرِبَوِي رِبْوِي جیز میں سے وَلْبُسْرِ بِتْتَمْرِ اور بُسر کی کس کے بدلے میں تمر کے بدلے میں مگار برابری کے ساتھ بھئی وَلْبُرِّ بِتْدَقِيقِ اور گندم کی بے آٹھے کے بدلے میں او بِسَّوِيقِ یا ستو کے بدلے میں اوی الدقیق بِسَّوِيقِ یا آٹھے کی بے بے ستو کے بدلے میں متفاضلن او متصاوین برابری کے ساتھ زیادتی کے ساتھ بھی یا برابری کے ساتھ دونوں صورتوں میں نہیں جائز گندم کی بہت کس کے بدلے میں آٹے کے بدلے میں بھئی یہ نہ زیادتی کے ساتھ جائز ہے اور نہ برابری کے ساتھ جائز ہے بھئی یہ بہت جائز ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا جائز نہیں زیادتی کے ساتھ تو اس لیے بھئی ایک جنس ہیں بھئی صرف گندم کو آپ نے پیس لیا آٹا بن گیا تو جنس پھر بھی ایک ہی شمار ہوگی لہذا زیادتی کے ساتھ بھئی نہیں بھئی جنس بھی ہے قدر بھی ہے اور برابری کے ساتھ بھی نہیں بھئی برابری آپ کس طرح کریں گے بھئی پیمانے کے ذریعے کریں گے بھئی پیمانے کے اندر گندم کے دانے آئیں گے دانے ہوتے ہیں موٹے موٹے تو ایک پیمانے کے اندر جو گندم کے دانے آئے درمیان میں خلابی ہوگا دانوں کے درمیان کیا ہوگا خلابی ہوگا بھئی جبکہ آٹے کے اجزاء ہیں باریک جب وہ اسی پیمانے میں آپ بھریں گے تو وہ لازمی بات ہے زیادہ آئیں گے تو مساوات یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے بھئی لہذا اگر چھے آپ کہتے ہیں یہ مساوات آگئی لیکن یہ مساوات نہیں بھئی میں نے بتلا دی وجہ تو یہ برابری کے ساتھ بھی بحث صحیح نہیں اور زیادتی کے ساتھ بھی نہیں برابری ممکن ہی نہیں رہی یہاں پر بات سمجھ میں آئی بھئی تو گندم کے بھئی آٹھے کے بدلے میں آو بسویقی ستو وہی بھئی گندم کو بھون لیا اور بھوننے کے بعد اس کو جب پیس لیتے ہیں تو کیا بنتی ہے ستو بن جاتا ہے بھئی تو اب جیسے عام گندم کی پہ آٹھے کے بدلے نہیں تھی جائز اسی طرح ستو کے بدلے بھی نہیں جائز یہاں بھی وہی علت ستو کے اجزاء ہیں باریک اور گندم کے دانے ہیں موٹے اس میں آئے گا خلا جبکہ ستو کے اجزاء میں خلا نہیں ہوگا یا بلکل معمولی ہوگا بلکل معمولی تو لہٰذا برابری نہیں ہو سکتی تو نہ کمی بیشی کے ساتھ جائز یہ بے اور نہ برابری کے ساتھ آوید دقیقی بسویق یا آٹھے کی بے کس کے بدلے میں بھئی ستو کے بدلے میں ان کی بے برابری کے ساتھ بھی نہیں جائز زیادتی کے ساتھ بھی نہیں جائز بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اس لیے کہ پیچھے کیا بتلایا تھا بھئی بھئی گندم کی بہت ستو کے بدلے میں جائز تھی یا جائز نہیں تھی بھئی ابھی بتایا گندم کی بے کس کے بدلے میں آٹھے کے بدلے میں یا تو معلوم ہو گندم کی بے ستو کے بدلے میں جائز نہیں تو جب گندم کی بے ستو کے بدلے میں نہیں جائز تو اس گندم کے جو اجزاء ہیں اس کو پیس لیں آٹھا بنا لیں تو اس کی بے بھی ستو کے بدلے میں جائز نہیں ہوگی بھئی اس لیے کہ ستو کے اجزاء ہوں گے موٹے آٹھے کے ہوں گے باریک تو یہاں مساوات نہیں ممکن بھئی تو متفاضلن زیادتی کے ساتھ اور متصاویاں یہ دونوں کیا ہوں برابر ہوں دونوں صورتوں میں جائز نہیں وَسْزَيْتُونِ بِسْزَيْتِ اور زیتون کی بے کس کے بدلے میں زیت کہتے ہیں زیتون کا تیل زیتون کی بے زیتون کے تیل کے بدلے میں یہ بھی جائز نہیں وَسْسِمْ سِمْ سِمْسِمْ کہتے ہیں تیل کو بھئی تیل بِالْحَلِ حل کہتے ہیں تیلوں کا تیل تو زیتون کی بے زیتون کے تیل کے بدلے میں اور تیلوں کی بے تیلوں کے تیل کے بدلے میں یہ بھی درست نہیں ہے بھئی حتی یہاں تک کہ يَقُونَ زَيْتُ وَالْحَلُ اَكْسَرَ مِمَّا فِسْزَيْتُونِ وَسْسِمْ سِمْ یہاں تک کہ وہ تیل یا جو زیتون میں ہے یا وہ تیل جو تیلوں میں ہے وہ زیادہ ہو اس تیل سے جو زیتون یا سِمْ بھئی دیکھو آپ دیشنے لگے ہیں زیتون کو زیتون کے تیل کے بدلے میں تو آپ یہاں پر ضروری ہے کہ جو تیل ہے وہ اس تیل سے زیادہ ہو جو زیتون میں آپ کیا دینے لگے ہیں ایک من زیتون کا تیل اور دوسرے سے کیا لیں گے ایک من زیتون لیں گے تو یہ جو تیل ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے اس تیل سے جو کس کے اندر ہے زیتون کے اندر ہے زیتون کے اندر ہے ورنہ ریبہ لازم آئے گا اگر یہ اس کے برابر ہوا تو دیکھو آپ دے رہے ہیں ایک مند تیل وہ زیتون جو لے رہے ہیں اس میں بھی کتنا تیل ہے ایک مند تو اس سے جب تیل نکالیں گے تو باقی جو اس کا وہ ردی بچے کی فوک وغیرہ وہ زائد ہو گیا کیا ہو گیا زائد ہو گیا تو یہ ایسا عیوت جو جو زیادتی ہے عیوت سے جو خالی ہے سورج سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح تیلوں کی بیگ کرنے لگے ہیں تیلوں کے تیل کے بدلے تو وہ تیل اس تیل سے زیادہ ہونا چاہیے جو کس کے اندر موجود ہے تیلوں کے اندر موجود ہے تاکہ وہ زائد کس کے بدلے میں ہو جائے وہ فوک کے بدلے مثلا بھئی آپ ایک طرف ہیں ایک مند زیتون تو اب بدلے اور اس میں تیل کتنا ہوگا نکلے گا مثلا آدھا مند تو آپ بدلے میں کتنا تیل دینا ضروری آپ کے لئے آدھے مند سے زیادہ تاکہ آدھا مند تیل تو آدھے مند تیل کے بدلے ہو جائے اور جو زائد تیل ہے وہ اس ردی کے عوض ہو جائے وہ فوک کے بدلے ہوئی لیا کونہ بازو الزیتی بس زیتی لذیف الزیتونی تاکہ باز تیل جو ہے اس تیل کے بدلے ہو جائے جو زیتون کے اندر ہے والباقی بس جیری اور باقی کس کے بدلے ہو جائے وہ فوک کے بدلے وَيُسْتَقْرَزُ الْخُبْزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا اور قرض لیا جائے گا روٹی کو وزن کے اعتبار سے نہ کہ عدد کے اعتبار سے بھئی بھئی روٹیاں آپ کسی سے قرض منگواتے ہیں لیتے ہیں اپنے ساتھی سے آپ کے مہمان آگئے بھئی قرض دے دو مجھے دس روٹیاں تو بھئی وزن کے اعتبار سے قرض لیا جائے گا عدد کے اعتبار سے نہیں کیوں کہتے ہیں عدد کے اعتبار سے اسے یہ نہیں کہ ان کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے بہت زیادہ بھئی آپ جو روٹی بناتے ہیں مثلا وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور دوسرا بنائے گا ہو سکتا ہے وہ اس سے کیا ہوں بڑی ہوں بھئی اور بڑا فرق ہوتا ہے ہر ایک کی مختلف روٹیاں تو یہ عیندہ بھی یوسف اور یہ کس کے نزدیک ہے وزن کے اعتبار سے لیا جائے گا قرض اور عدد کے اعتبار سے نہیں یہ مابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی ہی یفتہ اور اسی پر فتوہ دیا جائے گا فتوہ دیا جاتا ہے اما عند ابی یوسف ابی حنیف رحم اللہ جاکہ امام آزم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک لا یجوز جائز ہی نہیں ہے روٹی کو قرض لینا لا وزن ولا عدد نہ وزن کے اعتبار سے نہ عدد کے اعتبار سے لطفاوت الفاحش بوجہ تفاوت تفاوت فاحش کی وجہ سے وزن کے اعتبار سے تو اس لیے نہیں کہ روٹی عددیات میں سے ہے وزن والی چیزوں میں سے نہیں عدد کے اعتبار سے دیا جاتا ہے اور عدد کے اعتبار سے بھی یہاں جائز نہیں اس لیے کہ دونوں کے افراد میں کیا ہے بہت زیادہ فرق ہے بھئی سمجھ میں آئے یہاں کی دس روٹیاں ملائیں تو ایک افغانی روٹی بنے کی بھئی بہت فرق ہوتا ہے وعندہ محمد رحم اللہ امام محمد رحم اللہ جائز ہیں دونوں کے ساتھ تعامل کی وجہ سے بھئی لوگوں کا عمل ہے تعامل ہے بھئی اس بات تو لہٰذا وزن کے اعتبار سے بھی قسم لینا جائز اور عدد کے اعتبار سے بھی وائندہ بی یوسف رحم اللہ یجوز وزنن لتعامل والحاجتی جائز ہے وزن کے اعتبار سے تعامل کی وجہ سے اور حاجت کی وجہ سے بھئی ضرورت پیش آتی رہتی ہے لا عددن لتفاوت فی آحاد ہی عدد کے اعتبار سے نہیں اس لئے کہ تفاوت ہوتا ہے ان کے افراد کے اندر بھئی آحاد اے افراد ولا ربا بین سیدن وعبد ہی اور ربا نہیں ہے بھئی آقا کے درمیان اور اس کے غلام کے درمیان بھئی ان دونوں میں ربا نہیں بھئی کمی بیشی کے ساتھ چیز ایک دوسرے بیشنا چاہتے ہیں بیش سکتے ہیں کیوں کہتے ہیں بھئی ان میں کیوں نہیں سوالہ تو کس کا ہے ایک مولا آقا ہی کا ہے تو یا اے این ہو اوقا نہیں نہیں وہ muslimین بھئی وحربین فی دارہ ہی اے لا ربا بین مسلمین وہ حربین فی دارہ ہی کوئی ربا نہیں ہے مسلمان اور حربی ے درمیان فی دارہ ہی اے فی دار الحربی کس میں دارول حرب میں بھئی دارول حرب میں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس لئے کہ кадیس آتی ہے مالا نا یہ حیشہ نمبر سات میں آپ کے لکھی ہوئی ہے مسلمان اور حربی میں کوئی ربا نہیں ہے دار الحرب کے اندر سمجھ میں آیا ہے اس لئے کہ حربی کا مال لینا جیسے بھی ملے اس کو لے لینا قبضہ کر لینا اس پر جائز ہے دار الحرب وہ ہے جہاں مسلمانوں کو آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو اور ان کے ساتھ آپ کا ملک کا کوئی معاہدہ وغیرہ بھی نہیں ہے تو اب وہاں پر ان کے مال کو لینا مسلمان کے لیے جائز ہے قبضہ کر کے تو یہ اب مسلمان کوئی دار الحرب میں جاتا ہے اور وہاں کسی حربی کے ساتھ سودی لیندین کرتا ہے تو جائز ہے بشرتے کے سود لینے والا مسلمان ہو یعنی ایک درہم دے کر دو درہم لینے والا ہو نہ یہ کہ دو درہم دے اور کیا کرے ایک درہم لے لے یہ تو پھر اس کا نفض ہو رہا ہے لہٰذا اس صورت میں جائز نہیں ہاں اس سے لے رہا ہے تو اس کا مال تو مسلمان کے لیے کیا ہے لینا جائز ہے ویسے ہی جی جس طریقے سے بھی لے اے فی دار الحربی داری ہی حاضر امیر کا مرجع بتلایا دار الحرب کو راجے ہے لئن مالہ مباحن اس لیے کہ حربی کا مال مباح ہے فیجوزو اخذوو بی ائی طریق انکانا تو جائز ہے اس کے مال کو لینا جس طریقے سے بھی ہو خلافاً لی ابی یوسف والشافعی رحمہم اللہ تعالی بخلاف امام بی یوسف امام شافعی رحمہم اللہ کے اعتباراً بالمستامینی فی داری نہ اعتبار کرتے ہوئے مستامین کا ہمارے دار میں دار اللہ اسلام میں بھئی بھئی دیکھو حربی ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس وہ امان لے کر آئے گا کیا لے کر آئے گا امان لے کر آئے گا تو یہ ہوا مستامین بھئی کیا بنا مستامین جب یہ امان لے کر ہمارے ملک میں آئے یہ مستامین بن گیا امان لینے والا تو اب اس کے مال کو لینا جائز نہیں بھئی اس نے ہم سے کیا لے لیا امان لے لیا بھئی تو جیسے مستامین کے مال کو لینا جائز نہیں اسی طرح امام ابو یوسف امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حربی کے مال کو بھی سود کے طریقے پر لینا جائز نہیں بھئی تو یہ اعتباراً بالمستامینی فی داری نہ اعتبار کرتے ہو مستامین کا ہمارے دار میں یعنی دارالسلام میں باب الحقوقی والاستحقاقی بھئی یہ باب ہے حقوق اور استحقاق کے بیان میں بھئی یعنی حقوق سے مراد کون کون سے حقوق مبیع کے ساتھ متعلق ہوں گے بیع میں داخل ہوں گے اور کون کون سے بیع مبیع سے متعلق نہیں یعنی وہ بیع میں داخل نہیں ہوں گے اور استحقاق کا مطلب ہے کوئی چیز بے کی اور وہ پھر کسی اور کی نکل آئی بھئی پھر اس بے کی تھی چیز کسی اور کی نکل آئی تو کیا مسئلہ ہوگا یہ مسائل بیان ہوں گے اس باب کے اندر بھئی تو کہتے ہیں یعنی دخول عمارت بھئی عمارت بھی داخل ہو جائے گی اس کے اندر والمفتاح اور چابیاں بھی مفتاح کیا داخل ہو جائیں گی بھئی آپ نے ایک شخص سے گھر خریدا ہے تو اس گھر کے تالے بھی داخل ہو جائیں گے بے کے اندر اور تالے کے لیے کیا ضروری ہے چابی تو چابیاں بھی بے کے اندر داخل ہو جائیں گی لیکن عام تالے نہیں مراد یہ جو آپ لگاتے ہیں بھئی اپنے صندوق وغیرہ کو یہ تو الگ ہے وہ تالے مراد ہیں جو دروازوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کس میں لگے ہوئے ہیں دروازوں کے اندر جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ تالے مراد ہیں جب وہ داخل ہو گئے بے کے اندر تو اب ان کی چابیاں بھی طبعا ان کے داخل ہو گئیں بھئی تو عمارت بھی دار کی بے کے اندر عمارت بھی داخل ہو جائے گی والمفتاح اور چابی بھی والعیلو اور بالا خانہ بھی بھئی اوپر والی منزل بھی کیا ہو جائے گی بیہ کے اندر داخل ہو جائے گی والکنیف اور بیت الخلا بھی بھئی فی بیعید داری گھر کی بیہ میں داخل ہو جائیں گی الکنیف کسے کہتے ہیں خود بتلا رہے ہیں بھئی المسترح بھئی کسے کہتے ہیں مسترح یعنی بیت الخلا کو بھئی لَذُّلَّتُو ذُلّہ داخل نہیں ہوگا بھئی ذُلّہ کسے کہتے ہیں اب حوالے دے رہے ہیں بھئی دو لوگ کتابوں کے فی المغرب بھئی مغرب کتاب کے اندر ہے ذُلَّتُ الدَّارِ سُدَّتُ اللَّتِ فَوْقَ الْبَابِ گھر کا ذُلّہ وہ سُدَّا وہ سائبان ہے اللَّتِ فَوْقَ الْبَابِ جو کس کے اوپر ہو بھئی گھر کے دروازے کے اوپر سائبان بنا ہوتا ہے یا نہیں بنا ہوتا بھئی جی دروازے پر سائبان بنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے بھئی عموما دھوپ سے بچنے بارش وغیرہ سے بچنے کے لئے بھئی تو وہ بھی داخل ہوگا یا داخل نہیں بھئی تو وہ کہتے ہیں وہ داخل نہیں ہوگا ذُلَّا داخل نہیں ہوگا اب ذُلَّا کسے کہتے ہیں مغرب کتاب جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ذُلَّا وہ سائبان ہے جو کس پر بنا ہوا ہو دروازے پر بنا ہو بھئی یہ داخل نہیں بھئی وَعَنْ صَاحِبِ الْحَسَدِ اور صَاحِبُ الْحَسَدِ یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے اُن کے نزدیک صَاحِبِ حَسَدِ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ذُلَّا نہیں مراد بھئی یہ تو داخل ہوگا دوسرا ذُلَّا مراد ہے کہ ایک گلی ہے مثلا بھئی آپ کے دروازے پر سائبان ہے اس کی جو کڑیاں ہیں ایک کنارہ تو آپ کی دیوار اور چھت دروازے کے اوپر ہے اور دوسرا دوسرے مد مقابل جو کڑوسی ہے اس کی دیوار پر کڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو یعنی پوری گلی پر سامنے چھت سی بن گئی ہے دروازے کے سامنے بھئی وہ مراد ہے بھئی کیا ہے وہ مراد ہے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں ہی اللَّتی ذُلَّا جو ہے وہ ہے جوزو کہتے ہیں کڑیاں بھئی جو تنا جو چھت کے لئے پہلے جیسے چھت بناتے تھے بھئی کڑیاں وغیرہ کی جوزو کڑیاں کہ اس کی کڑیوں کی ایک طرف جو ہے اللہ حاضی ہداری وہ کیا ہو اس گھر پر ہو جس کو آپ نے خریدا ہے وَطَرَفُ الْآخَرُ عَلَحَائِتِ الْجَارِ الْمُقَابِلِي اور کڑیوں کی دوسری طرف کس پر ہو عَلَحَائِتِ الْجَارِ الْمُقَابِلِي سامنے جو مقابل پروسی ہے اس کی دیوار پر ہو بھئی یہ وہ سائبان مراد ہے اور یہ داخل نہیں ہوگا بے کے اندر بھئی سورت سمجھ میں یہ کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی بھئی دار کی بے کے اندر عمارت بھی آ جائے گی سہن تو ہے ہی ہے عمارت بھی آگئی چابیاں بھی بالا خانہ بھی اوپر کی منزل بھی ذلہ سائبان داخل نہیں ہوگا اِلَّا بِذِكْرِ کُلِّ حَقٍ ہُوَا لَهَا مگر یہ کے ساتھ وہ یہ ذکر کر دے کہ کُلُّ حَقٍ ہُوَا لَهَا میں اس دھر کو خریدتا ہوں بِكُلِّ حَقٍ ہر ایسے حق کے ساتھ ہُوَا لَهَا جو کہ اس کا ہے اس دھر کو میں اس کے ہر حق کے ساتھ خریدتا ہوں اب ذلہ بھی کیا ہو جائے گا شامل ہو جائے گا کس کو راجے ہے حق کو راجے ہے اور لہا کی حاضمی راجے ہے دار کو بھئی دار کو بھئی اور ہوا لہا یہ پورا جملہ ہے یہ صفت ہے حق کی بھئی کس کی صفت ہے کیونکہ جملہ نقرہ کے حکم میں ہوتا ہے جی اور میں نے کیا بتلایا تھا اب ترجمہ کیسے کریں گے بِذِكْرِ کُلِّ حَقٍ ہر ایسے حق کے ذکر کرنے کے ساتھ ہوا لہا جو کہ اس گھر کا ہے آپ نے یہ کہا میں نے اس گھر کو خریدا ہر ایسے حق کے ساتھ جو اس کا ہے اب وہ داخل ہو جائے گا یا آپ یوں کہتے ہیں بھئی بِمَرَافِقِهَا میں نے اس گھر کو خریدا بِمَرَافِقِهَا اس کے سارے نفعوں سمیت بھئی سارے سارا حقوق سمیت سارے نفعوں سمیت اَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَسِيرٍ ہُوَا فِيهَا یا یہ کہہ کر خریدا میں نے اس گھر کو خریدا ہر ایسے تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہوا فیہا جو اس میں سے ہے جو اس گھر میں ہے اب بھی داخل ہو جائے گا اَوْ مِنْحَا آپ نے یوں کہا بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَسِيرٍ مِنْحَا ہر تھوڑا یا زیادہ جو اس گھر میں سے ہے اَوْ مِنْحَا اَوْ مِنْحُقُوْقِهَا اس کے حقوق مزاق محضوف ہے بھئی مِنْ کے بعد بھئی مِنْحُقُوْقِهَا جو اس کے حقوق میں سے ہے تو اب داخل ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی وَشَّجَرُ اور درخت بھی داخل ہوگا لَذَّرُ کھیتی نہیں فِي بَعِ الْأَرْضِ زمین کی بے میں بھئی بھئی آپ نے ایک زمین کسی کو بیچی اس زمین کے اندر جتنے درخت لگے ہوئے وہ بے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اگر اس میں کھیتی ہے فصل ہے وہ داخل نہیں ہوگی وجہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے بھئی درخت کو لگایا جاتا ہے کس لئے مستقلا لگا رہتا ہے اور کھیتی کو کس لئے بویا جاتا ہے کاٹنے کے لئے الہدہ کرنے کے لئے جی تو جو چیز مستقلا دوام کے طور پر ہو اس کو حکم الگ ہے وہ بے میں داخل ہو جائے گی اور جو چیز الگ کرنے کے لئے ہو وہ بے کے اندر داخل لہذا اب آپ مجھے بتائیے میں نے ایک شخص پر ایک درخت فروخت کیا بھئی باق فروخت کیا اور وہ فلوں سے بھرا ہوا ہے بھئی فل داخل ہوں گے بھئی ان درختوں کی بے میں یا فل نہیں داخل ہوں گے جے فل نہیں داخل ہوں گے اس لئے کہ فل کیا کیا جاتے ہیں فل اے در کیا جاتا ہے ان کو اتارا جاتا ہے ہاں اگر ذکر کر دیا کھیتی کو اگر ذکر کر دیا یا فلوں کو درختوں کی بے میں ذکر کر دیا پھر وہ داخل ہو جائیں گے تو کہتے ہیں اور اسی طرح داخل نہیں ہوگا پھل بھئی جس کے اندر کیا تھا پھل ایسے درخت کی بے کی جس کے اندر پھل تھا تو اب پھل اس بے کے اندر داخل نہیں ہوگا اللہ بھی شرط ہی مگر یہ کہ اس کی شرط لگا دی جائے پھر داخل ہو جائیں گے بھئی کھیتی بھی داخل ہو جائے گی اور پھل بھی داخل ہو جائے گی سمجھ میں آیا وَإِن ذُكِرَ الْحُقُوقُ وَالْمَرَافِقُ اگرچہ حقوق و منافع کو ذکر کر دیا جائے آپ کہتے ہیں میں نے اس طرح کو آپ سے خریدا اس کے سارے حقوق اور سارے منافع کے ساتھ پھر بھی داخل نہیں بھئی پھل آپ نے زمین خریدی اس میں کھیتی لگی ہویا آپ نے کہا میں نے اس زمین کو خریدا اس کے سارے حقوق اور سارے پھر بھی یہ داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو علیہ دا ذکر نہ کرے بھئی وَلَلْعِلْوُ فِي شِرَائِ بَيْتٍ بِكُلِّ حَقٍ بَيْتٍ دیکھو اگلے مسئلے کے لیے سمجھ لو تین لفظ ہیں بھئی ایک بیت ہے ایک منزل ہے ایک دار بھئی بات ہے ابھی تو بیتن سے ہے جس میں رات گزاری جائے کمرے کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیت کسے کہتے ہیں کمرے کو کہتے ہیں منزل اسے کہتے ہیں جس میں دو تین چار کمرے ہوں بھئی دو تین چار کمرے ہوں یعنی یہ بیت سے بڑا ہے بھئی بیت سے بڑا البتہ اس میں کہتے ہیں استبل وغیرہ نہیں ہوگا بھئی بات کہتے ہیں سہن بھی نہیں ہوگا بس تین چار کمرے ہیں جس میں کوئی اہل و عیال والا شخص شادی شودہ بچوں وغیرہ والا شخص رہ سکے اس کو منزل کہتے ہیں اور سب سے بڑا ہے دار جس کے اندر استبل وغیرہ بھی ہوگا سہن بھی ہوگا اور سہن وغیرہ بھی ہوگا تو دار سب سے بڑا ہے منزل اس سے چھوٹی اور بیت اس سے چھوٹا منزل اب ایک شخص ایک بیت کو خریدتا ہے کمرے کو بھئی اس کے اوپر ایک اور کمرہ ہے اب اس نے کمرے کو خریدا یہ کہہ کر میں اس کم بیت کو آپ سے خریدتا ہوں اس کے سارے مناخوں سمیت سارے حقوق سمیت تو کہتے ہیں بالا خانہ پھر بھی نہیں داخل ہوگا اس لئے کیونکہ یہ بھی ایک کمرہ ہے بالا خانہ بھی ایک کمرہ ہے تو وہ بالا خانہ اس کے تابع نہیں ہو سکتا اس لئے کہ چیز اعلیٰ کے تابع ہوتی ہے اپنے برابر والے کے تابع تو یہ اوپر بھی اسی کے برابر کا ہے یہ بھی اسی ایک دوسرے کے مثل ہے اور چیز اپنے مثل کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اپنے سے اعلیٰ کے تابع ہوتی ہے تو لہٰذا اگر تمام حقوق کو ذکر کر دے پھر بھی یہ بیہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اور اگر گھر بھی منزل بھی اچھی بھئی اور منزل کے اندر اوپر بھی ہے بھئی کمرے بھئی تو اس کے اندر اگر اس نے حقوق کو ذکر کر دیا تو پھر بالا خانہ داخل ہو جائے گا منزل کی بیہ میں اگر حقوق کو ذکر نہ کیا تو پھر داخل نہیں ہوگا اور دار کے اندر کہتے ہیں حقوق کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ویسی دار کی بیہ کی تو بالا خانہ خود بخود کیا ہو جائے گا بیہ کے اندر داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلی سطر میں انہوں نے بتلا دیا تھا تو کہتے ہیں وَلَا لَعِلْوُ فِي شِرَائِ بَيْتٍ اور نہ ہی بالا خانہ داخل ہوگا فِي شِرَائِ بَيْتٍ کس کے خرید میں گھر کے خرید بیت کے خریدنے میں بِكُلِّ حَقٍ کس قول کے ساتھ بیت ہر حق کے ذکر کے باوجود اس میں داخل نہیں ہوگا وَلَا فِي شِرَائِ مَنزِلٍ اسی طرح بالا خانہ منزل کی شراء میں بھی داخل نہیں ہوگا اِلَّا بِذِكْرِ مَا ذُكِرَا مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے ساتھ جو مذکور ہوئے یعنی اوپر جملے ذکر کیے تھے بِكُلِّ حَقٍ ہُوَ لَهَا اَوْ بِمَرَافِقِهَا اَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَقَثِيرٍ وغیرہ جو ذکر کیے یہ ذکر کرے گا تو پھر منزل کے اندر بالا خانہ داخل ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بِذِكْرِ مَا ذُكِرَا مگر ان چیزوں کے ذکر کے ساتھ جو اوپر ذکر ہوئیں بھئی وہ کیا چیزیں ہیں شرح میں آپ بتلا رہے ہیں اَعِلْ حُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ اِلَا آخِرِهَا اوپر جو حقوق اور مرافق کا ذکر ہوا آخر تک وہ سارے مراد ہیں فَالْحَاصِلُ حاصلِ قَلَامِيَ كَأَنَّ الْعِلْوَ يَدْخُلُ فِي بَعِدْدَارِ وَالْلَمْ يُذْكَرِ الْحُقُوقِ کہ بالا خانہ داخل ہو جائے گا دار کی بیہ میں اگرچہ حقوق کو ذکر نہ کیا جائے وَالْحَاصِلُ فِي بَعِلْمَنزِلِ اِن ذُكِرَ الْحُقُوقُ وَالْمَرَافِقِ اور منزل کی بیہ میں بھی داخل ہو جائے گا بالا خانہ اگر حقوق اور مرافق کو ذکر کیا جائے اور اگر نہ کیا جائے تو پھر داخل نہیں وَالْحَاصِلُ فِي بَعِلْبَيْتِ اور داخل نہیں ہوگا بیت کی بیہ کے اندر وَإِن ذُكِرَ الْحُقُوقُ وَالْمَرَافِقِ اگرچہ کس کو ذکر کر دیا رہا حقوق اور مرافق اب بتلا رہے ہیں تینوں میں فرق بھائی فَالْمَنزِلُ بَعِنَ الْبَيْتِ وَالْدَارِ منزل کیا ہے بیت اور دار کے بیچ میں ہے ان کے درمیان ہے یعنی سب سے چھوٹا ہے بیت اور سب سے بڑا ہے دار اور ان کے درمیان منزل کہلاتی ہے تو وہ منزل جو ہے بیت اور دار کے درمیان ہو لَا يَقُونُ فِيهِ مَرْبَتُ دَوَابِ اور اس کے اندر مویشیوں کا مربط نہ ہو باندھنے کی جگہ یعنی استبل وغیرہ نہ ہو بَلْ يَقُونُ بَيْتَانِ آؤ سَلَا سَتُن بلکہ کتنے ہوں دو کمرے ہوں یا دین کمرے ہوں اور نحو ذالکہ یا اس جیسے یتعیش فیح رجل المتاہل جس کے اندر زندگی گزارتا ہو الرجل المتاہل اہل والا آدمی بیت اہل والا اہل و عیال والا آدمی اس میں یعنی شادی شدہ ہو بیوی بچوں والا فَلْعِلْو يَقُونُ مِن تَوَابِعِهِ تو علب والا خانہ یہ منزل کے توابے میں سے تو ہے لا من توابع البیتی لیکن بیت کے توابے میں سے نہیں لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِسْلَهُ اس لیے کہ کوئی چیز تابع نہیں بناتی مِسْلَهُ اپنے مِسْل کو بلدونہو بلکہ اپنے سے کم درجے والوں کو کوئی بھی چیز بھئی اپنے مِسْل کو تابع نہیں بناتی بلکہ کس کو تابع بناتی ہے جو اپنے سے کم درجے کا ہو ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی یستدیو کا مانت تابع بنانا تو بیت اوپر والے بیت کو اپنا تابع نہیں بناے گا کیونکہ اس کے مِسْل ہے ہاں منزل اوپر والے بیت کو کیا کر دے گی تابع بنا دے گی اس لیے کیونکہ وہ اس سے ادنا ہے اور راستہ شرب کہتے ہیں پانی کا حصہ پانی کی باری جو ہوتی ہے اور داخل نہیں ہوگا راستہ اور پانی کا حصہ والمثیل اور پانی بہنے کی جگہ فی البیع کس کے اندر بیع کے اندر اللہ بی ذکر مَا زُکِرَ اَعْزَن بَئِ مگر یہ کہ یہاں بھی کیا کیا جائے ان چیزوں کو ان چیزوں کو ذکر کرنے کے ساتھ کہ میں سارے حقوق اور منافع کے ساتھ لیتا ہوں تو پھر داخل ہو جائے گا راستہ بھی پانی کی باری بھی اور پانی بہنے کی جگہ جہاں سے بارش وغیرہ کا پانی بہتا ہے نکلتا ہے بھئی بخلاف الاجارتی بخلاف کس کے اجارہ کے اجارے میں یہ تینوں چیزیں داخل ہو جائیں گی بے کے اندر داخل جب تک منافع کو ذکر اور حقوق کو ذکر نہ کریں بے میں داخل نہیں جے اس لیے کہ پانی کا حصہ اور راستہ اور پانی بہنے کی جگہ داخل ہو جاتے ہیں اجارے کے اندر بلا ذکر الحقوق والمرافق حقوق اور مرافق کے ذکر کے بغیر ہی داخل ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا وجہ ہے آپ نے کہا یہ چیزیں بے کے اندر داخل نہیں ہوں گی لیکن اجارہ کر لے تو کیا ہو جائیں گی داخل ہو جائیں گی کہتے ہیں اس لیے کہ اجارہ تو واقع ہوتا ہے نفع پر اجارہ میں عین شہ بیچی جاتی ہے یا اس کے منافع بیچے جاتے ہیں منافع بیچے جاتے ہیں تو زمین سے منافع بغیر پانی کے باری کے اٹھائی نہیں سکتا کوئی گھر کرائے پر لیا ہے تو بغیر راستے کے اس سے نفع اٹھائی نہیں سکتا تو اجارہ تو ہوا ہی منافع ہے تو ان چیزوں کے بغیر نفع اٹھانا ہی نہیں ممکن اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے جبکہ بیت بیت وہ نفع سے شہ پر ہوا کرتی ہے اور نفع سے شہ سے نفع اٹھانا ان چیزوں کے بغیر بھی آپ نے ایک زمین خریدی تو اس زمین سے پانی کے حصے کے بغیر راستے کے بغیر بھی نفع اٹھا سکتے ہیں کس طرح آپ خرید کر آگے بیش دیتے ہیں جب آگے بیش دیا نفع اٹھا لیا آپ نے اس سے سورہ سمجھ میں آئی تو بے کے اندر بغیر ان چیزوں کے بھی نفع اٹھانا ممکن اجارے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے زمین اگر کس سے لی ہے بھئی قرائے پر تو اب آپ اس سے نفع کیسے اٹھائیں گے پانی کے باری ہو بھئی لہذا وہاں تو نفع اٹھانا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا اس لئے وہاں خود بخود داخل اور بے میں بغیر ذکر کنی داخل بھئی فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَقَوْ عَلَى الْمَنفَعَةِ اسے کہ اجارہ تو واقع ہوتا ہے نفع کے اوپر ولا منفع تا بدون ہاں دہی لشائے اور ان چیزوں کے بغیر نفع نہیں ہے وَأَمَّ الْبَعُ فَيَرِدُ عَلَى الْرَقَبَةِ جبکہ باقی بے جو ہے وہ کس پر ہوتی ہے رقبہ پر اس چھے کے رقبہ پر اس کی گردن یعنی نفع سے شہ پر واقع ہوتی ہے وَأَيْذَنْ يُمْكِنُ أَن يَنْتَفِعَ الْمُنشْتَرِ بِالْتِجَارَةِ اور ممکن ہے کہ نفع اٹھا لے اس این شہ سے اس کے رقبے سے بِالتِجَارَةِ کس کے ذریعے تجارت کرے آگے بیشتے وَلَا قَذَالِكَ فِي الْإِجَارَةِ اور اجارہ میں اس طرح نہیں ہے وَيُوْخَذُ الْوَلَدُ بھئی حقوق کا بیان ہوگی آپ استحقاق کا بیان کرنے لگیں اگر مبیعہ کسی اور کا نکل آئے وَيُوْخَذُ الْوَلَدُ اِنِ اسْتُحِقَتْ اُمُّهُ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ اَقَرَّ بِهَا لَا بھئی دیکھو صورتِ مسئلہ یہ ہے آپ نے ایک باندی خریدی اور آپ کے پاس آ کر باندی نے ایک بچے کو جنم دیا بعد میں کوئی شخص نکل آیا اس نے کہا بھئی یہ بھائی نے آپ کو میری باندی بیش دی ہے بھئی باندی کسی اور کی نکل آئی بھئی آپ یہ جو باندی کسی اور کی نکلی اس کا یا تو یہ بیانہ کے ذریعے ثابت ہوگا یا مشتری اس کا اقرار خود کر لیتا ہے واقعی میں نے جو باندی خریدی تھی یہ دراصل بائے کی نہیں تھی بلکہ آپ کی تھی دو صورتیں تو اس باندی کا غیر شخص کے لیے ثبوت بیانہ کے ذریعے ہوگا یا مشتری کے اقرار کے ذریعے ہوگا اگر بیانہ کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ باندی اس غیر شخص کی ہے تو باندی بھی دینی پڑے گی اور اس بچے کو بھی دینا پڑے گا اور اگر باندی غیر کی ہے تو اس صورت میں صرف باندی دی جائے گی اور بچے کا وہ حقدار صورت مسئلہ سمجھ میں آئی دیکھئے کیوں وجہ بھی علت بھی یہ ذکر کریں گے وَيُوخَذُ الْوَلَدُ اَرْلِيَا جَائے گا بچے کو بھی اِنِ اِسْتُحِقَّتْ اُمُّهُ بِبَيِّنَةٍ اگر اختقاب نکل آیا اس کی ماں اس کی باندی ماں کا قرار کیا لا تو اس صورت میں نہیں بچے کو نہیں لیا جائے گا صورت مسئلہ یہ ہے اشترہ رجل جاریتاً خریدا کسی آدمی نے کسی باندی کو فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ تو اس نے جنم دیا اس کے پاس اس مشتری کے پاس فَسْتَحَقَّهَا رَجُلُنْ تو مستحق نکل آیا اس باندی کا کوئی اور آدمی فَإِنَّهُ يَأْخُدُهَا فَوَلَدَهَا تو وہ شخص اس کے بچے کو بھی لے لے گا اس کے بچے کو بھی لے لے گا وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَا اور اگر مشتری نے اقرار کیا ہے اس کا تو پھر نہیں لے گا یعنی استحقات کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے مشتری کے پھر نہیں لے گا بھئی بیینہ کی صورت میں لے لے گا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّتُن مُطَلَقَتُن اس لیے کہ بھئی نا کیا ہے حُجَّتِ مُطَلَقَا ہے بھئی فَيَضْحَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنَ الْأَصْلِ تو ظاہر ہوگا اس کے ذریعے اس شخص کی ملکیت اصل سے ابتداء سے ہی بھئی ابتداء سے اس کی ملک ثابت ہو جائے گی حُجَّتِ مُطلَقَا ہے بھئی سب کے لیے حُجَّتَ ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی جبکہ اقرار حُجَّتِ قَاسِرَا ہے اقرار کے ذریعے آدمی کا اپنا مواخذہ تو ہو سکتا ہے غیر کا مواخذہ نہیں ہو سکتا اقرار ہے حُجَّتِ قَاسِرَا اور بھئی نا کیا ہے حُجَّتِ مُطلَقَا ہے بھئی اس کے ذریعے کسی پر بھی کسی حق کو ثابت کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھئے جب اس نے بینا پیش کر دی یہ باندی میری ہے دو گواہ بھی پیش کر دیئے تو ابتدا ہی سے ملک اس کی ثابت ہو گئی ابتدا ہی سے اس کی شرعہ کے وقت سے ہی اس کی باندی ملکیت باندی کے اندر اس کی ثابت ہو گئی تو لہٰذا جب اس وقت سے وہ باندی کا مالک ہے تو آگے جا کر اس نے جو بچے کو جنم دیا اس کا بھی وہ کیا ہوگا مالک ہوگا لیکن اگر وہ باندی اس کی ثابت ہوئی ہے آپ کے اقرار کی وجہ سے تو اقرار تو ہے حجت خاصرہ اقرار کیا ہے حجت خاصرہ بھئی تو لہذا اقرار کی صورت میں بھی باندی اس کی نکلے گی تاکہ آپ کی خبر کو جھوٹا ہونے سے بچایا جائے آپ نے کیا اقرار کیا تھا یہ باندی کس کی ہے اس شخص کی ہے تو اگر آپ کی خبر کے سچا ہونے کیا ضروری ہے کہ باندی کس کی ہو اگر اس شخص کی نہیں تو پھر تو کیا ہو جائے گا آپ کا کلام ہی قاضی تو آپ نے جو خبر دی اس کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ کیا کیا جائے بھئی باندی کے اندر اس شخص کی ملکیت ثابت ہوتی ہوئی سچی ثابت ہو گئی تو اب بچے کے اندر ملکیت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر آپ کے اقرار صحیح ہوا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی لئن البیینات خجت مطلقت اس لئے کہ بیینا جو ہے وہ خجت مطلقہ ہے تو ظاہر ہوگا بینا کے ذریعے اس شخص کی ملکیت من الاصل اصل سے یعنی خریدنے کے ہی وقت سے ابتدا سے اس کی ملکیت ظاہر ہو جائے گی تو جب اس وقت سے وہ مالک ہے تو آگے جا کے جو بچے کو جنم دے گی اس کا بھی وہ مالک وَلِ اقرار حجت قاصرت اور اقرار حجت قاصرہ ہے اس کی ذریعے ملک ثابت ہوگی کیوں خبر کے صحیح ہونے کی ضرورت کی بنا پر خبر کے صحیح ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اس شخص کیلئے کیا ثابت کی جائے آپ نے کہا یہ باندی زید کی ہے میں نے عمر سے خرید دی ہے لیکن ہے کس کی زید تو آپ کے خبر ہونے کیلئے صحیح ہونے کیلئے کیا ضروری ہے آپ نے کیا خبر دی باندی کس کی ہے زید کی ہے تو آپ کی خبر صحیح ہوگی جب اس باندی کے اندر اس شخص کی ثابت کر دی جائے ملکی اگر ملکی ثابت نہیں ہوتی تو آپ کی خبر صحیح رہتی ہے آپ کی خبر تو کیا بن جائے گی تو آپ باندی کے اندر کیا ثابت کر دیں ملک ثابت کر دیں تو ضرورت پوری ہو گئی ضرورت پوری ہو گئی چلی بس کردیں هذا هو المرآن والله عالم یقیقاتی لکلام